اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ کیمرہ یہ موبائل فونز یہ سوشل میڈیا ایپس یہ دچالی نظام کیا چھایا اس نظام کے چنگل میں ہر شخص ہی پھنس کے رہ گیا عزتیں ختم ہو گئی غرتیں مٹ گئی اور حیاء باقی نہ رہی یہ نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں شادی بیعہ کی تقاریب سے سامنے آ رہی ہیں اور اس قسم کے کام سریعام کیے جاتے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی شرم و حیاء دیکھنے کو نہیں ملتی لوگ اس چیز کو نارمل سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ پہلے ہی دن جب اللہ کی خدود لوگ پھلانگ دیتے ہیں یعنی نکاح کرنا شیطان کو دھاڑے مار کے رونے پر مجبور کر دیتا ہے کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شیطان کے ہی نقشے قدم پہ چل جائے تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا نکاح سنت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کے بعد جس طرح اپنے آپ کو برہانہ کیا جاتا ہے یا بیوی تو ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں یہ بے لباسی جس قسم کی کی جاتی ہے تو ذرا بتائیے کہ پھر یہ شادی خانہ آبادی ہوگی یا بربادی ہوگی ہم رب کی ذات کو ہی ناراض کر کے اگر خوشیاں منانے کی کوشش کریں گے وہ بھی اس انداز میں تو ہمارا انڈ کیا ہوگا اصل میں ہم لوگ برائیاں تو وقتی طور پر کر لیتے ہیں ان کے جب نتائج ہمارے اوپر الٹ دیے جاتے ہیں موقع اور وقت دیے جانے کے باوجود یعنی توبہ کا موقع بھی ہمیں ملتا ہے وقت بھی ملتا ہے لیکن ہم توبہ اس سغفار نہیں کرتے پھر نتائج جب الٹ دیے جاتے ہیں تو ہماری چیخیں آسمان تک پہنچتی ہیں لیکن تب تک پھر حساب برابر نہیں ہوتا جب تک کہ آسمائش پوری نہ ہو جائے یا کسی بھی چیز کا خمیازہ انسان بھگت نہ لے آپ اپنی رائے دیجئے گا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور ویڈیو شیئر بھی کجئے اور سبسکرائب کریں نہ بھولیے گا ساتھ میں پہلے ایک ان بھی پیس کر دیجئے نیٹفیکشنز بھی آل پیس سے ریکھ کر دیں